ایک عربی بزار میں گھڑا فروخت کر رہا تھا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑا پساند آ گیا حضور اس کے پاس تصریف لگئے قیمت پوچھی حضور اور اس عربی کے مابین قرید فروخت کا معاملہ تیپ آ گیا اب حضور اپنے گھر کی طرف چل دیئے کہ میں اس کو قیمت عطا کروں عربی پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور تیز قدموں سے چل رہے تھے عربی تھوڑا آہستہ چل رہا تھا اب جو لوگوں نے دیکھا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے گھوڑا خرید لیا ہے تو لوگ اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے عربی کو قیمت جو حضور نے بتلائی تھی جو معاملہ تیپ آیا تھا اس سے زیادہ قیمت لگنے لگی تو اس کی نیت بدل گئی کہنے لگا حضور اگر آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں تو ٹھیک ورنہ میں یہ کسی اور کو فروخت کرتا ہوں اس پر حضور نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس خرید و فروخت کا معاملہ تینی پا گیا تھا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کو فروخت نہیں کیا آپ اپنا کوئی گواہ پیش کریں اب عرب کا حصول ہیں کہ گواہ ہے تو آپ کی حق میں فیصلہ ہوگا ورنہ نہیں اس پر حضور نے فرمایا کہ میرا گواہ تو اللہ ہے اس کے علاوات وہاں کوئی موجود نہیں تھا عربی کہن لگا میں نے یہ گھوڑا آپ کو نہیں بیچا حجوم میں سے ایک صحابی حضرت خزیمہ وہ آگے بڑے اور کہنے لگے کہ میں اس مہدے کا گواہ ہوں جب یہ خرید و فروخت ہوئی تو میں اس کے گواہ ہی دیتا ہوں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید آئے حضور خزیمہ کی طرف مڑے اور کہنے لگے خزیمہ کیا تم وہاں موجود تھے تم تو وہاں موجود نہیں تھے تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ یہ میں نے گھوڑا خریدہ ہے قربان جاؤں حضرت خزیمہ پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے میں نے تذدیکہ لیا حضور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں ہم نے مان لیا حضور آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اسمان سے جتنی باتیں اتری ہیں ہم نے یقین کیا حضور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا میں نے خریدہ ہے تو میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں اس بات سے اقرار نہ کروں کہ آپ نے گھوڑا خریدہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے گھوڑا خریدہ ہے حضور مسکرائے اور قرمایا آج سے خزیمہ کی ایک گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر شمار ہوگی عرب میں دو گواہیاں کاؤن کی جاتی تھی حضور نے فرمایا آج سے خزیمہ اگر کوئی ایک چک کے حق میں گواہی دے دے وہ سچا ہے یا جھوٹا یہ ثابت ہو جائے گا موسیقی